ہمیرہ ارشد پر ان کے خواہن احمد بٹ نے ایک بار پھر حملہ کیا جس کے نتیجے میں گھر کا سامان بھی ٹوٹ گیا ہمیرہ ارشد کا کہنا ہے کہ احمد بٹ ان سے پیسوں کی ڈیوانڈ کرتا ہے اور بچے کو چیننے کی دھمکیاں بھی دیتا ہے ایک بار پہلے بھی بیس لاکھ روپے لے چکا ہے اور اب بلیک میل کرتا ہے کہ مجھے گھر لے کر دو اور خلا بھی خود دو وہ بلکل جیسے ہی صلاح ہوئی ایک ماہ بعد وہ ویسے ہی بدل گیا پھر اس کی پیسوں کی ڈیمانڈیں پھر جو ہے اس کی وہی جو اس کا چال چلن تھا جو سیم پیچھے تھا اس نے وہی سارا کچھ شروع کر دیا اور اب جو ہے وہ پھر مجھے کہہ رہا تھا کہ جی میں اس سے خلا لوں اور کیونکہ وہ مجھے ڈیووز نہیں دے گا کیونکہ اس کو وہ دینا پڑے گا حق میر دینا پڑے گا جگڑے کے موقع پر پولیس فوری پہنچی اور احمد بڑ کو حراست میں لے لیا احمد بڑ کا کہنا تھا کہ ہمیرہ کے عشتہ داروں نے اسے مارا پیٹا ہے اور اس کا گریبان بھی پٹا ہوا ہے پولیس کا کہنا تھا کہ مزید تحقیقات کر کے معاملے کو حل کریں گے کیمرامین انجم شہزاد کے ساتھ دعا مرزاد سٹی فوری ٹو موسیقی